زیشان ساحل کی ایک نظم محمود درویش کے لیے خط میرے پیارے سوگوار مجھے معلوم ہے کہ تمہارے لوگوں سے زندہ رہنے کی جگہ اور حق چھینے جانے کے باعث تمہارا دل خیریت سے نہیں رہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے بہادروں کو دھوب سے بچانے والی ٹوپیاں ان کے خون سے سرخ اور تمہاری سابر عورتوں کے چہرے غم کی شدت سے سیاہ ہو چکے ہیں میرے بھائی زیتون کے درختوں پر لگے پھول اور تمہارے پھولوں جیسے بچوں سے امرنے والی خوشبو بارود اور دھوئے کی بو میں بدل چکی ہے اور میرے دوست سنا ہے تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے والے اب انہی ہاتھوں سے تمہارے پیروں کے نیچے کی زمین کھینچ رہے ہیں ابھی اس خط کو لکھتے ہوئے ایسا لگا جیسے کوئی دروازے پر ہے میں نے دروازہ کھولا تو باہر دور تک کچھ نہ تھا نہ کوئی عمارت نہ کوئی گھر نہ کوئی موسم نہ کوئی دن نہ کوئی شخص نہ کوئی سایا نہ کوئی غم نہ کوئی آنسو صرف سناٹہ اور خاموشی میں نے اپنے دل کا دروازہ بند کر لیا اور واپس آ گیا یہاں تمام لوگ موم کے سپاہیوں اور آنسو زہریلی مسکراتوں میں تبدیل ہو گئے ہیں محمود درویش تمہیں تسلی دینے اور تمہارے لوگوں کی حمایت میں کہنے کے لیے میرے پاس سوائے ایک نمناک خاموشی کے کچھ بھی نہیں یا کچھ لوگ جو میری طرح اپنی میزوں کی بند ارازوں کے سامنے بیٹھے ان کے خود بخود کھلنے یا کسی اور نہ ہونے والے موجزے کے منتظر ہیں